آج ہم لوگ ڈیرہ غازی خان منڈی کے اندر آج آپ کو کون کون سی لاتیں دکھانی ہے ساری معلومات دیتے ہیں میرے پیارے بھئی ویڈیو ہمارے مکمل دیکھتے رہیں ہفتے کے دن کی آج آپ کو نیو اپ ڈیٹ دینی ہے جی پاکستان کے ٹاپ کلاس پر نسل آنے والی الحمدللہ سے ببر شیر آپ کو دکھانے ہیں آج ہمارے منڈی کے اندر راجن پوری بھی آئے ہوئے اور مکھی چین بکرے بھی آئے ہوئے ساری معلومات دیں گے انشاءاللہ سے آپ نے ہمارے ویڈیو مکمل دیکھنے ہیں میرے پیارے بھئی یہ چیزیں آپ لوگ چیک کر لیں بلکل یہ زبردست اور ہیوی بکریں ان کے ریٹ وغیرہ لیں گے پہلے آپ کو صرف دکھا دوں میں آپ کو کون کون سے چیزیں دکھاروں الحمدللہ سے یہ آپ لوگ چیک کر لیں مکھی چین بکرے بھی آپ کو دکھانے ہیں ٹھیک ہے میرے پیارے بھئی یہ دیکھ لیں الحمدللہ سے سب کا ریٹ لیں گے ان کا یہ آپ لوگ چیک کر لیں بلکل یہ زبردست اور اوٹ کلاس بکریں تو باقی جو اور جانور وغیرہ ہوں ہیں یہ لاتیں بھی آ جائے ہوئی ہیں اور یہ لاتیں بھی کھڑی ہیں الحمدللہ سے اور یہ دیکھیں یہ چیزیں بھی آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے میرے پیارے بھئی ابھی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میرے پیارے بھئی یہ آپ لوگ چیک کر لیں بلکل یہ زبردست اور اوٹ کلاس چیزیں یہ دیکھنے میرے پیارے دوستو الحمدللہ سے بہت ہی ہیوی سائز کے بکرے ہیں اگر آپ کو یہ بکرے چاہیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر ہمارے موجود ہیں آپ ان نمبر روپا رابطہ کر کے شورٹ سکرین دیں ویڈس اپ پر یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے میرے دوستو الحمدللہ سے اب یہاں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب دوست ٹھیک تھاک امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ پاک رحم و کرم اور فضل کے ساتھ میرے پیارے دوستو آج الحمدللہ سے ہم لوگ پہنچے ہیں بکرہ منڈی دیرہ غازی خان کے اندر آج ہفتے کا دن ہے آج آپ کو ہفتے کے دن منڈی کی نیو اپریٹ دیتے ہیں الحمدللہ سے موسم کافی تھنڈا ہے جی آج دیکھتے ہیں بیوپاریوں کی کیا سچویشن ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب موسم تھنڈا ہوتا ہے بیوپاریوں کا ریٹ جو ہوتا ہے نا اسمانوں پہ ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں آج بیوپاری کیا کرتے ہیں آج آپ کو ہم نے مندرے بھی دکھانے اور بکرے وغیرہ بھی دکھانے یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں راجنپوری اور مکھی چینے بکروں کی لاٹ پیچھے کھڑے یہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تو میرے پیارے بھائی آپ دوستو سے صرف یہی ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے اور کمنٹ کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کیا کریں تاکہ آپ کو اچھی اچھی نیو اپ ڈیٹ دیتے رہیں شادیب گوٹ پارم کی طرف سے باقی منڈی کی ویڈیو بنانے کے کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا ہے اس لئے ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ لوگ دور طرح سے ہمارے پاس آئیں تو اپنے علاقے کی منڈی کا بھی میرے پیارے دوست ابھی آپ کو بائی کیمرے کی ویڈیو دکھا رہا ہوں بلکل یہ خوبصورت روٹ کلاس چیزیں کھڑی ہیں یہ سارے کے سارے مکھی چینے بکریں اس کے اندر ایک جو ہے نا دو راجنپوری بھی ہیں تو باقی راجنپوری جو بڑے سائز کے ہیں وہ الگ سے دکھائیں گے اور جو ایک ہی میل کے بکریں وہ آپ کو ایک ساتھ دکھا رہے ہیں صبح صبح ہم لوگ پہنچے ہیں بکرہ منڈی دیرہ غازی خان کے اندر ہفتے والے دن کے آج آپ کو نیو اپ ڈیٹ دینی ہے آج ہمارے علاقے میں مکھی چینہ بکرہ بھی انڈر ہو چکا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے ویڈیو میں الحمدللہ سے تو یہ ابھی وہ دوسرا بکرہ بھی لے آتا ہے ایک اور بکرہ وہ سامنے کھڑے یہ ٹوٹل دس بکروں کی لات کا ریٹ پوچھتے ہیں یہ بھائی کیا ہم آنگ رہے ہیں کتنے میں دیں گے فائنلی فائنل یہ آپ لوگ بکرے پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پیارے بھائی سارے کے سارے ماشاءاللہ سے ہیلڈی بکرے موٹے تازے بلکلی ایکٹیف بکرے صبح صبح آپ کو پتہ آتے ہیں تین چار بجے علاقوں سے لے کے آتے ہیں تو زہری بات ان کو تھوڑا سا مسئلہ وغیر تو ہوتا ہے نا منڈی کے اندر نئی جگہ پہ آتے ہیں ایک سال وہ سارے ماشاءاللہ سے ہیلڈی بکرے ماشاءاللہ میں سے فائنل کتنے ہیں دینے والی یہ زیادہ بتا رہے آپ فائنل فائنل کتنے میں دیں گے یہ تو آپ تھوڑا اور بھی زیادہ بتا رہے ہیں جب فائنل فائنل کتنے میں دیں گے یہ چاہے اپنے پلے ہوئے ہیں یا لے کے آئے اپنے گھر کے پلے ہوئے ماشاء اللہ دوندیں یہ چوکے بھی ہیں اس کے سارے کے سارے دو دن تم فائنل کتنے میں دیں گے فائنلی فائنل ستاسی ستاسی یہ میرے پیارے بھائی ایٹی سیون کہہ رہے ہیں بکروں کا یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں الحمدللہ سے ابھی کی بنسبت اور رمضان کی بنسبت آپ کو ریٹ کیسا لگا ہے یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے اور یہ جو ہے نا ہمیں ان کا ریٹ تھوڑا زیادہ لگ رہے ہیں آپ کو جھوٹ نہیں بولیں سیدھی بات ہے آپ لوگوں نے بھی روزی کے لیے رکھنے ہیں اگر آپ کو اپنا ایڈیا دیں یہ آپ کو تقریبا سیونٹی سیونٹی تک بن جانا تو ماشاءاللہ سے بکریں ٹھیک ہیں کیونکہ یہ چیز میرے پیارے بھائی خوبصورتی کے اوپر بکتی ہے اور اس کی یہ چاہت ہے نا یہ چیز ہوتی ہے ایک چیز وزن کے اوپر بکتی ہے ایک چیز بکتی ہے خوبصورتی کے اوپر تو باقی بھارے بکریں بھی آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیے یہ دیکھیں یہ ایک دو تین چار پانچ بکریں بھرے ہوئے ماشاءاللہ سے بلکل ای زبردست اور اٹھ کلا چیزیں یہ دیکھیں سنگو والا بکرے کھڑے ہمارے فیورٹ بکرے الحمدلہ سے یہ دیکھ لیں یہ پانچ بکرے ماشاءاللہ سے دوستو آپ کو دکھارو یہ نمبر ون پہ آرہا ہے اور یہ والا آرہا ہے نمبر دو پہ اور یہ الحمدلہ سے تین نمبر اور یہ چار نمبر اور یہ والا پانچ نمبر الحمدللہ سے ان کا ریٹ وغیرہ بھی پوچھتے ہیں یہ کیا مانگ رہے ہیں چچا انہیں پائندہ کیا مانگ دے ہوئے ایک لاکھ چالیس چالیس ہزار روپے مانگ رہے ہیں یہ آپ لوگ چیک کر لیں میرے پیارے بھئی فائنل کتنے میں دیں گے فائنلی فائنل فائنل ایک لاکھ تیس ہزار کے حساب سے میرے بھائی کہہ رہے ہیں یہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے یہ کھڑے اور یہ والا بکرہ بھی سمجھ آتا ہے لیکن وہ تین جو ہے نا تھوڑے نورمل والے ہیں میرے پیارے بھئی لیکن اگر میں آپ کو اپنا ایڈیا دوں یہ تقریباً آپ کو کم سے کم نائنٹی نائنٹی فائیو نائنٹی تک بنینا تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے بکرے کافی اچھے کڑے ہیں الحمدللہ سے بھرے وہ بکرے ہیں تو آگے چل کر آپ کو اور بھی منڈی کی معلومات دیتے ہیں انشاءاللہ سے آپ نے مارے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے یہ آپ لوگ چیک کر لیں میرے پیارے بھئی ماشاءاللہ سے دوستو یہ تین بکرے بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ببر شیئر کھڑے ماشاءاللہ سے پاکستان کی ٹاپ کلاس نسل میں آنے والے راجن پوری پیور بکرے بلکل زبردست روٹ کلاسیز ہیں ان کا بھی ریٹ وغیر آپ پوچھتے ہیں بھائی کیا مانگ رہوں کتنے میں دیں گے سارے بکرے آپ کو دکھا رہوں تینوں بکرے ماشاءاللہ سے زبردست اور ہیوی سائز کے بکرے چھو گئیں چھو گئیں چھو گئیں تینوں چار دانت ہے میرے پیارے بھائی ان کی ڈیمانڈ وغیرہ بھائی سے پوچھتے ہیں یہ کیا مانگ رہے اور کتنے میں دے گئے یہ آپ لوگ نے مکی چینے بکرے بھی دیکھیں اور ان کو بھی دیکھیں ان کا ویڈ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے اور پیارے بکرے الحمدللہ سے تو اس لئے آپ کو کہتے ہیں اچھی چیز لیں اچھا ریٹ بھی لیں ماشاءاللہ سے آپ کو پتہ چلے گا الحمدللہ سے ان کا کتنا ریٹ مانگ رہے بھائی فائنل کتنے میں دیں گے فائنل فائنل دینے والی بار ایک لاکھ دس ہزار روپے کا بکرہ کہہ رہے ہیں فی بکرہ یعنی کہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں بلکل ہی زبردست اور اٹ کلاس بکرہ الحمدللہ سے تو یہ والا تو آپ نے دیکھا دیا میں نے آپ کو یہ دیکھیں جوڑی اس جوڑی کو بھی دیکھیں الحمدللہ سے اس طرح کی چیزیں آپ کو ڈرہ غازی خان راجنپور محمد پور بکرہ منڈی کے اندر بکرہ مل جائیں گے اگر میں آپ کو اپنا ایڈیا دوں یہ تین تک بن جائے نہ ماشاءاللہ سے اچھے بکرہ ان کا لائی ویڈ جو ہے نا کم سے کم دوستو دو من ان کا لائی ویڈ ہے اسی کے جی تو اس طرح کا بکرہ آپ کو پتہ ہے زندہ اگر طول کے بھی لینا آپ کو پندرہ سو روپے میں بھی کوئی نہیں دیتا لیکن یہ آپ کو کس ریڈ میں جا رہے ہیں سستے ریڈ میں اور اچھے ریڈ میں جا رہے ہیں تو آگے چلتے ہیں آپ کو اور پی جانور وغیرہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ سے آپ نے مارے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے لائک اور شیئر کرتے جانا ہے آگے چلتے ہیں آپ کو اور پی جانور دکھاتے ہیں دوستو جوڑی یہ بھی کھڑی ہے ہفتے والے دنیں مال تھوڑا تھوڑا آیا ہوا ہے نورمل یہ بھی جنتر وغیرہ بھی یقین کرے ہیں ہمارے علاقے میں آگئے یہ سامنے لڑکا کلار ہے تو یہ جوڑی کا ریٹ وغیرہ پوچھتے ہیں بھائی سے کیا مانگ رہے اور کتنے میں چاہ جو کتنا مانگ رہے ہیں اس جوڑی کا جوڑی کا پچان میں پچان فائنل کتنے میں دیں گے فائنلی فائنل اسی اسی ازار کے حساب سے میرے پیارے بھی یہ آپ لوگ چیک کر لیں بلکل ہی زبردست اور اٹھ کلاس بکرے ہیں ماشاءاللہ سے دون دیں چھوکے ہیں دونوں دو دانت ہیں دونوں دو دانت ہیں اور بھرے ہوئے بکرے ماشاءاللہ سے کوالٹی والی چیز ہیں میرے بھی یہ آپ لوگ بکرے چیک کریں خوبصورتی ان کی چیک کریں اور کوالٹی آپ دوستوں کے سامنے ہیں تو میرے پیارے بھی ویڈیو بنانے کا کوئی خاص ہمارا مقصد زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کے لئے اچھی چیزیں دکھائی جائیں اور آپ کو ریٹ منڈی کے اندر مناسب دیا جائیں یہ جوڑی آپ لوگوں نے چیک کر لی الحمدللہ سے اور میرے پیارے بھائی جوڑی یہ بھی کریے ان کا بھی ریٹ وغیرہ پوچھتے ہیں یہ بھائی کیا مانگ رہے ہیں ملک اس کا کتنا مانگ رہے ہو فائنل کتنا میں دو گئی یہ والی جوڑی دینے والی بات یہ اسی اسی تو ان کا بتایا لیکن میں آپ کو اپنا ایڈیا دوں یہ والے آپ کو تقریباً پینٹ ہزار کے ساتھ سے بن جائے تو ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے کیونکہ یہ لڑکا ہے اس کو پتہ نہیں ہے لیکن جو میں آپ کو اپنا ایڈیا دے رہا ہوں ایک بکرہ بن جائے تو ٹھیک ہے یہ پھر بھی میں آپ کو اپنا ایڈیا تھوڑا سا زیادہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کی بہنسبت کیونکہ آپ لوگ کہیں گے کہ ریٹ زیادہ ہے بھئی میرے منڈی کے اندر ریٹ اس لیے زیادہ بڑھا ہے مال نہیں آرہا آپ دوستوں کے سامنے مال کی شارٹنگ ہے اس لیے آپ لوگوں کو کہتے رہے کہ آپ لوگ رمضان میں پرچیزنگ کر لیں رمضان کے اندر پرچیزنگ کرنا صحیح ہوتا ہے تو باقی میرے پیارے بھئی آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی جانب وغیرہ دکھاتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے جوڑی کھڑی ہے اس کا بھی ریٹ وغیرہ پوچھ لیں کیا مانگ رہے ہیں ملہرینہ کتی مول مکدو ہے فائنل کتنا ہے پچھتر پچھتر ہزار روپے کہہ رہا ہے میرے پیارے بھئی یہ بھی آپ لوگ چیک کر لیں یہ بھی سکٹی فائیو تک بن جائے تو بکرا ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی جانب وغیرہ دکھاتے ہیں میرے پیارہ دوستو ویڈیو ماری ہیں اور ماشاءاللہ سے دوستو لڑ یہ بھی کرئیے ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ نو بکر ہیں نو بکروں کی لاڑ ہے بلکل زبردستہ روڈ کلاس بکر ہیں تو ان کا بھی ریٹ وغیرہ پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں کتنے میں دیں گے تھوڑی سی آج ہمیں منڈی مہنگی لگی ہے کیونکہ رمضان شریف کی بنشبت تو ان کا ریٹ وغیرہ ویسے پوچھتے ہیں بھائی سے کیا مانگ رہے ہیں کتنے میں انہیں کتنی مول مکدو پڑھ رہی دینے والی بار کتنے میں دوگا یہ زیادہ ہے تو یہ میرے پیارے بھائی ستر کہہ رہا ہے یہ آپ لوگ کے سامنے چھوٹے چھوٹے بکرے ہیں تو ان کا جو ریٹ ہے میں آپ کو اپنا ایڈیا دوں کم سے کم پچپن ساٹھ اس کی راؤنڈ بہن میں تاون اٹھاون اس رینج میں بن جائے تو ماشاءاللہ سے بکرے ٹھیک ہے کیونکہ میرے پیارے بھائی آپ لوگ یہ دیکھ لیں دو ہزار پر کلو گوشت کا ریٹ ہے تو اس وجہ سے ریٹ زیادہ ہو رہا ہے منڈیوں کے اندر کیونکہ کسائی ہاتھ نہیں رکھنے دی رہا دس کلو والا بکرہ تو کسائی لے رہے ہیں پچیس چھبیس ہزار پر کا تو آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی جانر وغیرہ دکھاتے ہیں میرے پیارے دوستو یہ آپ لوگ چیک کر لیں سارے کے سارے خوبصورت اور پیارے بکرے ماشاءاللہ آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی منڈی کی معلومات دیتے ہیں دو ماشاءاللہ سے بربرے کڑے ان کا بھی ریٹ وغیرہ پوچھتے دوندہ ہیں ان کی رہے ہیں یہ دوندہ ہے اچھا یہ بھی کی رہے دوندہ ہو جائے گا ایک دوندہ ہے ایک کی رہے کتنا ریٹ مانگ رہے جوڑی کا ان کا اسی ہزار فائنل کتنے میں دو گے فائنل ستر ہزار میں میرے پیارے بھئی کہہ رہے ہیں 35-35زار پر کی جوڑی کہہ رہے ہیں آپ لوگ چیک کر لیں ایک غلابی ٹیڑی میں ماشاءاللہ سے ایک بربرہ ہی ہے جیسے لال کلر کے اندر ہے تو آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی جان وغیرہ دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے چار بکرے یہ والے بھی کھڑے ہیں گول مٹول بکرے ہیں وزنی ہیں لیکن لیندھ اور ہائٹ ان کے کم ہیں یعنی کہ قد نہیں ہے ان کا اتنا تو ان کا ریٹ وغیرہ پوچھتے ہیں بھائی کیا مانگ رہے ہیں کتنے میں دیں گے چاچا چار کی دندھیں کھیریں چار تسارے ہیں دندھیں یہ ہیں تکیریں یہ ہیں اچھا اچھا اوہ بے بے کھیریں ترائے کھیریں یعنی کہ دندھیں تین بکرے اس کے اندر کھیریں ہیں اور ایک بکرہ جو ہے دو دانت کا میرے پیارے بھائی بدھ والے دن زیادہ مال ہوتا ہے ہفتے والے دن تھوڑا کم ہوتا ہے تو اس لئے جتنا مال ہے ہم آپ کو اتنا دکھا رہے ہیں چاچا کتنی ملمنگ دے بھائی نے نا فین میں کتنا دے پانوے سن پچپہ نظار کے حساب سے میرے بھائی یہ کہہ رہا ہے چار بکروں کا یہ آپ لوگ چیک کریں لیکن اپنا آئیڈیا دوں میں آپ کو کم سے کم اٹھتیس سے چالیس کی رہن تک بکرے بننے چاہیے کم سے کم اس سے اوپر کے بکریں ابھی بارش بھی آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی تو آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی جنر وغیرہ دکھاتے ہیں میرے پیارے بھائی چھوٹے بچے بھی دکھائیں گے اور بڑے سائز والے جنر بھی آپ کو دکھاتے جائیں گے ویڈیو ہمارے ہینڈ تک دیکھتے رہیں ان کا جو لائی ویٹ ہوگا کم سے کم دوستو پہنتیس سے لے کے اٹھتیس کیجئے ان کا لائی ویٹ ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دو ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی اور ماشاء اللہ سے دوستو چار ایک دو تین چار پانچ چھے بکرے کھنے دوہزار چوبیس کے بکروں کی قربانی کے لیے دو سنگو والے ہیں چار بکرے اس کے اندر مونے ہیں تو ان کا بھی ریٹ وغیرہ پوچھتے ہیں بھائی کیا مانگ رہے ہیں کتنے میں دیں گے کتنا ریٹ مانگ رہے ہیں چھتیس چھتیس ہزار بھائی یہ کہہ رہے ہیں میرے پیارے بھائی یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں الحمدللہ سے تو باقی یہ چار جانور یہ بھی کھڑے ہیں ان کا بھی ریٹ وغیرہ پوچھتے ہیں یہ کیا مانگ رہے ہیں ان کتنے میں دیں گے کتنا مانگ رہے ہیں راشد بیٹا فائنل کتنے میں دو گے ہاں پچیس پچیس ہزار بھائی کے چاروں بکرے بنیں گے جو بھائی پارے رابطہ کرے گا ان سالہ سے آپ کو بکرے مل جائیں گے ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی تو آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی جانور وغیرہ دکھا دیتے ہیں تو بارش بھی آ رہی ہے تو اس وجہ سے اور دو چار پانچ بکرے یہ بھی کھڑے ہیں تو یہ بھی آپ لوگ کو ریٹ دکھا رہے ہیں بھی دیکھ لیں منڈی میں حل چل مجھ یہ بارش آ رہی ہے تو اس وجہ سے لیکن یہ کتنا زیادہ اوپر بدل نہیں ہے تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے بارش موٹی موٹی کنیاں بلکل ہے ان کا ریٹ وغیرہ پوچھتے ہیں جمشید ان کا کتنا مانگ رہے جمشید ہے کتنا مانگ رہے بھائی سائنہ کتنے میں دو گئے ساٹھ 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 زار روپے میں منڈی کے اندر بارش آ رہی ہے میرے پیارے بھائی یہ دیکھ لیں سارے سائے کے نیچے جا رہے ہیں تو یہ آپ لوگ چیک کر لیں کچھ بھی نہیں ہے نورمل سی یعنی کہ پھونگار ہے بلکلی نورمل سی لیکن جو بندے کھڑے ہیں کھڑے ان کے سامنے آپ کو دیکھ لیں ریٹ وغیرہ آپ کے سامنے مانگ رہے ہیں ساری معلومات بھی آپ کو دیکھ دی آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی جانور وغیرہ دکھاتے ہیں بارش سے نا جو بیوپاری ہوتا ہے وہ کو ڈرتے ہیں یہ میں آپ کو پتہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے منڈی تھوڑی نورمل ہو جاتی ہے پھر پتہ نہیں چلتا کوئی بندہ کہاں چلا جاتا تو کہاں چلا جاتا اس وجہ سے تو میرے پیارے دوستو یہ ہے آج کی منڈی کا ویوز الحمدللہ سے آپ لوگوں نے چیک بھی کر لیا ہے ریٹ وغیرہ بھی بیوپاری مانگ رہے ہیں اور کتنے میں دے رہے ہیں آنڈل بکرے بھی ہیں خسی بکرے بھی ہیں تو ہر طرح کا جانور اور اس منڈی کے اندر آپ کو ملتا ہے ہم محنت کرتے ہیں ہماری محنت آپ دوستوں نے یہی ہوتی ہے آپ دوستوں کے محبت میں آپ نے ہمیں لائک کرنا ہوتا ہے اور کمنٹ میں اپنے رائے لازمی دینی ہوتا ہے ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند دائی ہوگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا انشاءاللہ سے میں آپ کے لئے مزید اچھی اچھی اور نیو ویڈیو لے کر آتا رہوں گا باکہ اس طرف جو نا یہ سارا جو نا نورمل والا مال ہوتا ہے کاٹو مال ہو گیا یعنی کہ بوڑی بکریاں وغیرہ ہو گئی نا اس طرح کے سارا سیمپل آپ کو اس منڈی کے اندر مل جائے گا ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی تینکیو دوستو اللہ حافظ